اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا بے شک باز گفتگویں باز بیان جادو بھرے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس نے آرڈینس کو مسمرائز کر دیا سپیل باؤنڈ ہو گئے بغیرہ بغیرہ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالکن انزید ابن اسلام ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہو قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبیانہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا اَوْ اِنَّ بَعْدَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ دو لوگ مشرق کی طرف سے آئے انہو قدم رجلان من المشرق فخطبا دونوں نے خطبہ دیا سپیچ دی فاجب الناس لبیانہما تو لوگ ان کے بیان پر حیرت میں گم ہو گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا کہ بے شک بیان میں سے البتہ کچھ جادو بھرے ہوتے ہیں اَوْ اِنَّ بَعْدَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ یا فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں جادو بھی کیا ہے الفاظ ہی تو ہوتے ہیں وہ کچھ کلام ہی تو ہوتا جو پڑھ کے پھوکا جاتا ہے گروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جادو اثر تقریر کی تعریف نہیں کی کیونکہ بعض باتیں غلط ہوتی ہیں اور انہیں بہت زبردست بیان کے ذریعے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سچ معلوم ہونے لگتی یعنی جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے جس کو کہتا ہے نا ملمہ سازی یعنی بات کچھ ہوتی ہے بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگلا شخص دھوکے میں آ جاتا ہے یقین کر لیتا ہے لیکن حق بات کو امدہ طریقے سے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں باطل کو بہت چرب زبانی سے پیش کرنا کہ وہ حق لگے یہ غلط ہے لیکن حق کو منوانے کے لیے حق کو اچھے انداز میں پیش کرنا اپنی بات کو دوسرے کو سمجھانا امدہ طریقے سے اچھے الفاظ سے اچھی وکابلری سے اس میں کوئی حرج نہیں خطابی کہتے ہیں کہ بیان دو طرح کا ہوتا ہے یعنی جو بیان ہوتا ہے بولنا نمبر ایک بات کی وضاحت کرنا یعنی بیان ایسا کہ جس کے ساتھ کسی بات کی مراد کی وضاحت کی جاتی ہے اور وہ بیان کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے نصر میں ہو سکتا ہے نظم میں ہو سکتا ہے یعنی اپنا مدہ بیان کرنا معافظ زمیر بیان کرنا اور دوسرا ہوتا ہے گفتگو کا ہنر اور فن دکھانا یعنی ایسا بیان جیسے عموماً شیر اشاری ہوتی ہے یا قافیہ بندی ہوتی ہے کہ وہ سننے والوں کو اچھا لگتا ہے اور وہ بیان لوگوں کے دلوں کو اپنی طرح مائل کرتا ہے اور بیان کیے جو دوسری قسم ہے یہ جادو کے مشابہ ہے یعنی دوسروں کو مائل کرنے والا کلام یعنی جب وہ کلام دل کو اپنی طرح مائل کر دیتا ہے اور نفس پر غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے چیز کو اس کی صحیح رخ سے پھیر دیتا ہے تو دیکھنے والے کو وہ چیز کچھ اور دکھائی دینے لگتی ہے تو جادو میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے سوچ بدل جاتی ہے تو اسی طرح مثلاً کچھ لوگ جسے سیلس پرسن ہوتے ہیں نا آپ کو چیز بلکل نہیں لینی ہوتی آپ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں لوں یہ لیکن جب آپ ان سے ایک دفعہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر چیز آپ کے پاس ہوتی پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوا کہ اس نے آپ کا ارادہ ہی بدل دیا تو اس قسم کے جو گفتگو ہوتی ہے جو دوسرے کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے اپنی سوچ ہی بدل لیتا ہے تو اگر کوئی کسی کو باطل سے حق کی طرف پھیرے تو مستحسن ہے لیکن اگر کوئی حق کو باطل کر دے یعنی ایک صحیح بات کو غلط بنا کے پیش کرے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے تو یہ غلط ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور ویسے بھی بہت زبان آور ہونا قرآن مجید میں منافقین کی صفت بتایا گیا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَا لِقَوْلِهِمْ اور اگر وہ بات کرے تو آپ ان کی باتیں سنتے چلے جائیں یعنی جھوٹی باتیں مراد یہ ہے یعنی بعض لوگ جھوٹی باتیں اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ انہیں سچ سمجھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر ہر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے یعنی منافق بھی ہے اور اس کے بعد چرب زبانی سے کام لے کر لوگوں کو بھٹکاتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شو میں ہیں تو مچ ٹاکٹیو ہونا اور فہش باتیں کرنا بے ہیائی کی باتیں کرنا یعنی اس میں منافقت کی بھو پائی جاتی ہے خلاصہ کیا ہے کہ یہ حدیث ہر بیان کی مضمت نہیں کرتی آپ نے فرمایا من ال بیانی بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کیونکہ بیان تو اللہ نے انسان کو سکھایا خلق الانسان علمہ البیان تو کون سا بیان پسندیدہ ہے جو مختصر ہو جامع ہو ٹھیک ہے مختصر بات کمپریہنسیو بات اور دوسرے کی سمجھ میں آنے والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِسْتُ بِجَوَامِ الْقَلِبُ کہ مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گفتگو کے ابتدائی اور اس کے آخری جامع کلمات ادا کیے گئے ہیں جامع کلمات ادا کیے گئے ہیں ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول اللہ عز و جللہ نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیں تو آپ نے ہمیں تشہد سکھایا ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کا جب آغاز کیا جائے تو اچھے انداز میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور بات سمجھ پائیں اختتام کریں تو اس میں بھی اچھا انداز ہو جائے ابرٹلی شروع کر دینا ابرٹلی ختم کر دینا یہ دوسروں کو بعض اوقات افرین کرتا ہے ان کو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں جیسے کہتا ہے نا تمہید باننا لیکن تمہید مختصر ہونی چاہیے وہ جیسے ایک شیر میں آتا نا تمہید مختصر سی ہے تمہید تولانی یہ بھی غلط انداز ہے تمہید لمبی نہ ہو تمہید مختصر ہو اور جو بات کہنی ہے وہ جامع ہو اور اختتام بھی اچھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو تین بار دہراتے یہاں تک کہ اسے خوب سمجھ لیا جاتا یعنی جو اہم باتیں ہوتی تھی اسے دوسرہ یہاں ایکیس کا نسازہ میان�ת تباہیی کھو I guess it's essentially the idea is that using speech you justify doing something wrong by explaining it to yourself in a way that it makes it feel better for you. I can't think of an example but I guess what I mean to say is that what Rasulullah ﷺ said here that this kind of speech can also be a magic. It's not that just people can do it but we can do it on ourselves. When we change our own perceptions and when we paint a beautiful scene, we harm ourselves. I was reading up about Abu Bakr r.a. once I was like how we are talking right now there is so much to learn that how many mistakes our own tongues can make. I was reading up about Abu Bakr r.a. once and he was pulling his tongue and he was blaming it that you are the one who caused me the most loss. So it's so important to learn such lessons from our prior predecessors and to be brief in speech and to speak correctly. It's such a beautiful example. Yes. Bismillah. Assalamu alaikum. I was thinking this beautiful speech also we can use it in a positive way for da'wah. Allah ﷻ He said ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Also we can use it at home especially for husband if you want to go outside instead the same word you can use it good way or bad way you can say can I go outside or you can make tea and you can make him happy and then make him say yes by good words. Yes. I mean بات ایک ہی ہوتی ہے انداز سے نتائج فرق ہو جاتے ہیں یعنی ایک ہی بات ایک شخص کرے گا تو اس کو کوئی mind نہیں کرتا دوسرا وہی بات کرتا ہے تو لوگ غصہ کر جاتے ہیں بات وہی ہوتی ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہ مختصر اور جامعہ و بیان کس طریقے سے آتا ہے پڑھنے سے کس طریقے سے ہم اچھی گفتگو کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو ووچ کریں غور کریں جو مختصر بات کرتے ہیں اور جچی تلی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بات کی ہے کیا کہا ہے ٹھیک ہے دوسروں سے انسان زیادہ سیکھتا ہے پڑھنے سے بھی انسان سیکھتا ہے سو وہ چیزیں تو اپنی جنہ ہے ہی لیکن روز مرہ کی زندگی میں آپ کے خاندان میں آپ کے آس پاس ضرور کچھ لوگ ہوں گے جو زیادہ بولنے والے اور کچھ ایسے ہوں گے جو کم بولنے والے یعنی زیادہ بولنے میں حرج نہیں اگر وہ ساری بات درست ہو اور دوسرا اتنی لے بھی سکے کیونکہ بعض اوقات تم اتنا لمبا لیکچر بچوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ اس میں سے ایک بات بھی نہیں لیتے اور بعض اوقات صرف ایک بات کرتے ہیں اور وہی کافی ہو جاتی ہے تو دیکھنا ہی چاہیے کہ ویٹ کس چیز کا ہے سونے کا اتنا سا ٹکڑا بھی ہیوی ہوتا ہے میٹل کا ہیوی ہوتا ہے لیکن سبزی کا اتنا پیس ہلکا ہوتا ہے باب الدوائی بالعجوة للسحر